اسلام علیکم دوستو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی تو اس میں چونکہ انجن روم میں بہت شور ہوتا ہے اس میں آواز صحیح نہیں آتی تو کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا تھا یہ بھی بتایا کرے کہ یہ کیا چیز ہے کیا چیز ہے تو اس پر میں نے ویڈیو بنائی تھی مگر اس میں چونکہ آواز صحیح نہیں آ رہی اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک دوست نے ڈیمانڈ کی تھی کہ کچھ ڈرائنگ کے بارے میں بھی بتایا کرے اور جو چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں بتایا کرے تو آج اسی کی جو ویڈیو اس سے پہلے میں نے شیئر کی تھی وہ ترمو سٹیٹک والک کی تھی جو کہ اٹومیٹکلی ٹمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے جو ٹمپریچر ریکوائیڈ ہوتی ہے آپ نے سیٹنگ کی ہوتی ہے اسی ٹمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے اس کی ڈرائنگ یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک ای پلس کنٹرولر لگا ہوتا ہے اور دو کونٹیکٹرز میں یوز ہوتے ہیں ایک ٹرانسپارمر اس میں لگا ہوا ہے اس میں کچھ جو جیسے یہ کونٹیکٹرز ہے کے ایٹ اس کے نارملی اوپن اس کا یوز ہوا ہے ادھر کے سیون کا نارملی اوپن یوز ہوا ہے ایکس ترٹی ایٹ جو ہے یہ جو کونٹیکٹرز ہوتے ہیں آپ کے اس کو شو کرتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ انجن روم کے کنسول میں لگا ہوا ہے یہ سسٹم جو یہ لائنے ہیں جو ڈارک لائنے ہیں سٹریٹ یہ آپ کو شو کرتی ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ کا جو کنٹرول کنسول ہوتا ہے اس میں یہ چیز لگی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے یہ دکھا رہا ہے کہ یہ مین سوچ بورڈ سرکٹ نمبر نائنٹین زیرو تری سے یہ اس میں سپلائی جا رہی ہے اور یہ کنیکٹرز جو ڈارک لائنے ہیں یہ کنٹرول کنسول میں لگا ہوا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ڈارک لائنے جا رہی ہے مطلب یہ کہ یہ باہر سے یعنی دوسرے سرکٹ سے یہ جا رہی ہے اس سرکٹ میں اور پھر یہاں پر بھی ڈارک لائنز جا رہی ہے تو یہ ڈارک لائنز جو ہے یہ آپ کے جا رہی ہے ایکٹیویٹر پر جو کہ انجن روم میں لگا ہوا ہے ایکٹیویٹر جو کہ وال کو اپریٹ کرتا ہے ترموستیٹک وال کو الیکٹرکلی اپریٹ کرتا ہے اور یہ اس میں ایک ریزسٹن ترمومیٹر لگا ہوا ہے یہ ایک پی ٹی ون ہنڈرڈ کا ترمسٹر ہے جو کہ آپ کو تمپریچر جو ہے نا وہ سینڈ کرتا ہے ای پلس کنٹرولر کو اور جو آپ نے سیٹنگ کیا ہوتی ہے اسی پر یہ سگنل پاس کر کے کے ایٹ کو دیتا ہے یا کے سیون کو دیتا ہے تو کے سیون یا کے ایٹ جب اپریٹ ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے جو انپٹ ہے اس سے ایک لائن جو ہے وہ جا رہی ہے فائب میں ایک فیز یوز ہو رہا ہے ڈائریکٹلی اور جو ایک فیز ہے وہ کے ایٹ اور کے سیون کے نارملی کلوز نارملی اوپن میں جا رہا ہے تو جبکہ سیون اپریٹ ہوگا تو یہ کلوز ہوگا اور یہاں سے جائے گا فورٹین میں تو موٹر جو ہے وہ ایک سائٹ پر مطلب یا انٹی کلاک وائس چلے گی یا کلاک وائس چلے گی ایک سمت میں گھومے گی ایک ڈائریکشن میں گھومے گی اور اگر ٹمپریچر پلس کرنا ہو تو ای پلس کنٹرولر الیکٹرونک پلس کنٹرولر جو ہے وہ کے ایٹ کو سپلائی دے گا یا کے سیون کو سپلائی دے گا تو وہ کے ایٹ یا کے سیون میں سے ایک کلوز ہوگا اور یہاں سپلائی جائے گی الیون میں تو وہ جو ایکٹیویٹر ہے اس کی موٹر جو ہے وہ یا ریورس میں چلے گی یا فارورڈ میں چلے گی تو جب ریورس میں چلے گی تو وہ اوپر آئے گا جب فارورڈ میں چلے گی تو وہ نیچے جائے گا تو اٹومیٹیکلی جو وال ہے وہ اوپن اور کلوز ہوگا جس سے آپ کا جو تیمپریچر ہے جو جیکٹ وارٹر کے لیے ریکوائیڈ ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ جو آپ کو ریکوائیڈ ہے اس پر وہ آئے گا آپ نے جتنا دیا وہ 50-60 کے درمیان دیا ہو تو وہ 50-60 کے درمیان تیمپریچر رکھے گا وہ سیٹنگ آپ ای پلس کنٹرولر سے کریں گے اور ای پلس کنٹرولر کا جو ہے نا پھر ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا ابھی میں آپ کو ای پلس کنٹرولر دکھا دیتا ہوں کہ ای پلس کنٹرولر بائی شیپ کیسے فیزیکلی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ای پلس کنٹرولر سارے لگے ہوئے فور لگے ہوئے کچھ جو ہے ایچ ٹی سسٹم کے لیے ہے کچھ ایل ٹی سسٹم کے لیے یہ جو یہ والا جو ہے یہ انالوگ ہے یہ انالوگ پلس کنٹرولر ہے اور یہ ڈیجیٹل پلس کنٹرولر ہے یہ دیکھیں اس میں آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ آٹ اوپر بھی ہے اور مینوال پر بھی ہے یہاں پر آپ دبائیں گے یہ مینوال پر ہو گیا یہاں پر آپ دبائیں گے یہ آٹ اوپر ہو گیا اور اس سے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں اور جب آپ مینوال پر کریں گے تو اس سے نیچے اوپر کر سکتے ہیں وال اوپر آپریٹ ہوگا اور پھر نیچے آپریٹ ہوگا اور یہ دیکھیں یہ جب آپ ہینڈ پر کریں گے تو یہ مینوالی آپریٹ ہوگا جب آپ پوش کریں گے تو یہ اٹومیٹکلی اوپریٹ ہوگا تو اس طرح یہ بھی ہے اور اس طرح یہ بھی ہے دیجٹل میں آپ یہ دبائیں گے تو یہ مینویلی پر ہو جائے گا پھر یہ دبائیں گے تو اس میں سیڈنگ کی ہوتی ہے آپ نے جس جگہ پر رکھنا ہے تو اس کی سیٹنگ ہوگی اور وہی آپ کو یہ اسی ٹمپریچر پر والف کو اوپر نیچے کرے گا اور جو ریکوائرڈ ہوگی تو انشاءاللہ اس کے بارے میں اور بھی میں بتاؤں گا اس کے کونٹیکٹرز جو ہیں اس کے کونٹیکٹرز جو ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا وہ بھی سیمپل ہی کونٹیکٹرز یہ ہے مگر اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا اور اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو شیئر کی تھی جو کہ انجن روم میں تھی اس میں شور آ رہا تھا تو اس کی جو ہے نا جیسٹ آپ اس کو دیکھ لیں وہی چیز اس کے ساتھ کونٹیکٹڈ ہے اور یہ اسی کو ہی آپریٹ کرتا ہے تو اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں میں جو انجن روم میں جو بھی ویڈیو بنے گی اس میں آواز صحیح نہیں آئے گی خیر اس پر میں پھر ڈرائنگز میں آپ کو ڈیٹیل بتایا کروں گا تو جب آپ کو انشاءاللہ ویڈیو پسند آئے گی تو اس کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ نولیج پہنچ سکے کیونکہ میں ویڈیو اسی لئے بنا رہا ہوں کہ بہت دوستوں نے یہ جو ہے نا فرمائش کی تھی کہ ہماری نولیج میں اضافہ ہو جائے تو اسی لئے آپ کچھ ویڈیو بنایا کریں اور ہمیں جو ہے نا دیکھنے کا موقع ملے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں دوسرے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی یہ نولیج پہنچ سکے بہت بہت شکریہ تینکیو بری مچ اللہ حافظ